رائٹس ورسیز ڈیوٹیز یہ سائمہ باپ کے لئے ہے ہم کہتے ہیں میرے رائٹس میرے رائٹس میرے رائٹس میرے رائٹس سب توجہ سے سنیے گا روز ایک قیامت رائٹس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ڈیوٹیز کے بارے میں سوال ہوگا شازیہ ناصیر آپ کی ڈیوٹیز کیا تھی جاوید اکوال آپ کی ڈیوٹیز کیا تھی شازیلی آپ کی ڈیوٹیز کیا تھی آپ نے پھر ڈیوٹیز کو کتنا فورفل کیا اور اگر کس نے میرا حق مارا ہوگا تو اس کے بدلے مجھے سواب ملے گا ریورٹز بھی لیں گے ٹھیک ہے اب ہم کچھ چیز کا فوکس کر رہے ہیں پوری being a wife being a husband being a leader being a team member this is my right oh my goodness forget your rights اللہ سے لینے والے بنو پوری دنیا کو دینے والے بنو سنیں جرہا سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے آپ کے اوپر کس کا ہے اللہ کا اس کے بعد اللہ کے پہرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد پہری ماں کا پھر باپ کا پھر آپ کے teachers کے بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کے country کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کے teaching profession کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کے team کا آپ کے اوپر حق ہے my team آپ کا میرے اوپر حق ہے میرے بچوں کا میرے اوپر حق ہے میں ان سب فرائز کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہوں اور پھر اللہ سے کیا چاہتا ہوں کہ اللہ میاں اس ساری جگہوں بجے کامیاب کر دینا کہیں کمی کتائی ہو تو معاف فرما دینا میں اپنی duties کو فوکس کرتا ہوں rights کو فوکس نہیں کرتا کبھی آپ نے میرے موہ سے سننا کہ بیٹا میرا یہ right ہے آپ نے پورا نہیں کیا میں آیا میرے لئے آپ کو کھڑا ہونا چاہتا آپ کھڑے نہیں ہوئی کبھی میرے موہ سے کبھی 22 سار میں کس نے سننا بیٹا میں آپ کی training کر رہا ہوں ایسے ہی بچے جن کی 22 سار سے training کر رہا ہوں کبھی میں نے ان کو بتایا کہ میرا آپ کے اوپر یہ حق ہے جانتی ہیں بیٹھے ہوئی ہیں کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں اپنی duties کو فوکس کرتا ہوں سائمہ بیٹا اپنی duties کو فوکس کریں باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ہر چیز پر وہ قادر ہے وہ ہی عزت دینے والا ہے ہر چیز اسے قبضہ قدرت میں ہے duties کو فوکس کرتے چلے جائیں خدا کی قسم زندگی اتنی پیاری بن جائے گی کہ آپ کو ایسے سی جگہ سے سکون ملے گا پیار ملے گا آپ کو چیزیں ملے گی وہ ہوں گی اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں گی لیکن ایسی جگہ ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے